ناظرین ہزاروں کارکنان اور پولیس کی براہ راست فائرنگ ایسا صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے الیکشن سر پر ہے، ہر سیاسی جماعت جلسے جلوس میں مصروف ہے لیکن اس دوران پاکستان تحریک انصاف بھی ورکرز کنونشن کروا رہی ہے ہزاروں کارکنان کی آمد آمد ہے خیبر پختون ہاں اپردیر میں کل پی ٹی آئی کا ورکرز کنونشن تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کے لیے دیر بالا ربانہ ہوئے زلی انتظامیہ کی جانب سے دیر بالا میں دفعہ 144 نافذ کی گئی پولیس نے رکاوٹے کھڑی کر دی اور جب لوگ نہیں رکے تو جواباً پولیس نے پی ٹی آئی کارکنان پر فائرنگ کر دی ایک کارکن شدید زخمی ہو گیا جسے بعد میں اسپطال لائے گیا کہاں ہیں الیکشن کمیشن کی لیول پلینگ فیلڈ؟ الیکشن کمیشن ابھی سے بتا دے کہ وہ صرف دھاندلی زدہ الیکشن کرنے کی تیاری میں مصروف ہے کیا؟ عوام ایسے الیکشن کو رد کر دے گی اور اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن اور ان غیر آئینی حکومتوں پر ہی ہوگی دوستو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نگران وزیر آزم کے پرنسپل سیکرٹری اور چار سو بائز چیف سیکرٹریز کو حط لکھ دیا جس میں کہا گیا کہ ایک سیاسی جماعت یعنی پی ٹی آئی نے کمیشن کے سامنے کہا کہ نگران حکومتیں لیول پلینگ فیلڈ مہیا نہیں کر رہی جس سے ان کی مہیم اور ووٹرز بوری طرح متاثر ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن نے تو اپنی طرف سے پرنسپل سیکرٹری کو خط لکھ دیا لیکن اس کے باوجود بھی وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کی طرف سے تاحال لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی پی ٹی آئی کے خلاف جتنا بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی لوگ گھروں میں نہیں بیٹھ رہے ورکرز کنونشن ہو یا پھر جلسہ لوگ پہلے سے زیادہ تعداد میں عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں جتنے سرویز ہوئے ان میں بھی عمران خان سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں پوری طاقت سے بھی لوگوں کو کابو نہیں کیا جا رہا اب تو اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی ان قریب شیر افضل مروت کی موجودگی میں پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ کرے گی اور پورا خیبر پختون ہاں پشاور میں اکٹھا ہوگا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے جیل سے ہی ایک نیا منصوبہ تیار کر رکھا ہم سب جانتی ہیں کہ ہمارے کرپٹرین سیاستدان عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے اور تحریک انصاف کو اس طرح کی آزادی بھی حاصل نہیں لہذا عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے الیکشنز میں تمام ٹکٹیں یا تو وکیلوں کو دیں گے یا پھر خواتین کو جن کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کر سکے گا کیونکہ شیر افضل مروت نے عرب میڈیا کو بتایا کہ وہ قانون جانتے ہیں اور کسی کو قانون کے ساتھ کھلوارڈ ہونے نہیں دیں گے لہذا وہ خود ٹکٹ لے کر الیکشن میں کودیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کون انہیں روکتا ہے سو یہ ایک بڑا منصوبہ ہے جو عمران خان نے ہی جیل سے تیار کر کے بھیجا ہے دوستو یہ تو بہت پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو آنے والے الیکشن سے قبل ہی سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور اسی کے لیے عمران خان کی حکومت گرائی گئی عمران خان کی حکومت گرانے میں کون کون شامل تھا عمران خان کے حق میں ایک بہت بڑی گواہی بھی آگئے راجہ ریاض جو پہلے تحریک انصاف میں تھے انہوں نے کافی عرصے بعد لبکشائی کی راجہ ریاض کے مطابق عدم اعتماد سے دو ماہ پہلے نون لیک سے ہمارے مذاکرات میں یہ سب کچھ تیہ ہوا ہماری بات شباز شریف اور رانہ سناولہ سے ہوتی تھی پھر شباز شریف فون پر نواز شریف کو بتاتے تھے عدم اعتماد سے پہلے جو تیہ ہوا اس پر ہم اور وہ قائم ہیں راجہ ریاض کے مطابق عمران خان ہماری عزت نہیں کرتا تھا اور اس کا سیکرٹری ہمارا فون نہیں سنتا تھا راجہ ریاض کے مطابق عدم اعتماد سے پہلے عمران خان کو سپورٹ نہیں تھی ان کے اوپر سے ہاتھ کھینچ لیا گیا تھا ہمیں پتا چلا تھا کہ ایک جرنیل یعنی جرنرل فیض کے ذریعے ہمیں لاجت سے اٹھانے کی کوشش ہونی تھی اس لیے سندہ اس چلے گئے دوسری طرف نواز شریف کہتے ہیں سازش کے تحت ہماری حکومت کو ختم کر دیا گیا ہماری حکومت ختم نہ کی جاتی تو آج پاکستان مضبوط ملک ہوتا ججوں کو کیا ضرورت تھی کہ سازش کا حصہ بن کر ملک پر کلھاڑا چلانے کی الیکشن میں ہیرا پھیری کیوں کی آر ٹی ایس کیوں بند کیا ایسے بندے کو لانے والے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود ہے نواز شریف نے جنرل باجوا پر پھر نام لیے بغیر کلھاڑا چلا دیا کئی دنوں سے اس ایشو پر اپنی زبان بند رکھنے والے نواز سے رہا نہیں گیا اور چھپا کر وار کر ہی ڈالا ناظرین معاشی اور کارکردگی والا بیانیاں تو ہے نہیں لہذا مجھے کس نے اور کیوں نکالا والا بیانیاں ہی نواز شریف عوام میں بیچے گا پچھلی اسٹیبلشمنٹ کو گندہ کرے گا اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کرے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نواز شریف دوہزار چوبیس میں اپنے آپ کو دوہزار اٹھارہ کا وکٹم بنا کر کامیاب ہو سکتا ہے بظاہر مشکل ہے اس وقت کا تازہ ترین وکٹم عمران خان ہے نواز شریف نہیں عوامی ہمدردی جیل میں قید عمران خان کے ساتھ ہے ڈیل کے تاثر کے تحت مری اور سیاہ کورٹ میں پھرنے والے نواز شریف کے ساتھ نہیں نواز کے لیے یہ بیانیاں بیچنا مشکل ہوگا اور دوستو آپ کے ساتھ ایک اور بڑی خبر شیئر کرتے چلے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمہ درج کرانے کی درخواست اٹھائیس نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی راولپنڈی کے شہری آتف علی کے درخواست پر چیف جسٹس آمیر فاروق سماعت کریں گے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط اور منگڑت طریقے سے بیان کرنے کے الزام پر مقدمہ اندراج کی درخواست میں عدالت نے ایف آئی اے جنرل باجوا جنرل فیض حمید صحافی جاوید چودری شاہد مطلع پیمرہ اور پریس اسوسییشن آف پاکستان کو نوٹس جاری کر رکھا ہے شہری درخواست گزار کے مطابق ایف آئی اے کو مقدمہ درز کے درخواست کے بعد بار بار استعداء کی پیمرہ کو بھی پابندی کی استعداء کی لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا ایف آئی اے کو حکم دیا جائے کہ جنرل باجوا جنرل فیض حمید صحافی چودری جاوید اور شاہد مطلع کے خلاف مقدمہ درز کر کے کاروائی کرے دوستو کہانی کچھ جنرل باجوا نے جاوید چودری اور شاہد مطلع کے لکھے گئے کالنز کی اپنی طرف سے تردید کرنے کی کوشش کی گئی جس کے بعد ان کالنز کا سلسلہ رک گیا تھا اور ان دونوں کے مخالف بعد از ریٹائرمنٹ حقائق توڑ موڑ کر پیش کرنے کا الزام ثابت کرنا مشکل ہوگا کیونکہ سب سے پہلے تو لکھے گئے کالنز کا مواد اس کی تصدیق کرنا ہوگی جو کہ ایک پیچیدہ عمل ہو سکتا ہے بظاہر باجوا اور فیض کو کلین جٹ مل جائے گی صحافیوں کا معاملہ کسی بھی صحافتی بارڈی کے سپورڈ کیا جا سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل باجوا اور فیض حمید کے حوالے سے ان کالنز میں کیا لکھا گیا تھا تو وہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ اپریل دوہزار بائیس میں پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور پھر اس کے بعد بننے والی صورتحال کے حوالے سے ان کالنز میں جاوید چودری اور شاہد میتلہ نے جنرل باجوا کے ساتھ اپنی مبینہ ملاقاتوں کا حوال بیان کیا تھا ان کالنز میں جنرل باجوا سے یہ بات بھی منصوب کی گئی تھی کہ کس طرح پی ٹی آئی حکومت گرنے کے بعد ان کی ایوان صدر میں عمران خان کے ساتھ دو ملاقاتیں ہوئی تھی جو کہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی اور جنرل باجوا جولائی دوہزار بائیس میں انتخابات کروانے کے لیے تیار تھے مگر بات آگے نہ بڑھ سکی اب سوال یہ ہے کہ عام شہری اس معاملے میں مدی کیسے بن سکتا ہے یہ مقدمہ تو فوج کی جیک برانچ درج کروا سکتی ہے یا جنرل باجوا اور فیض مطلقہ صحافیوں کے خلاف درج کروا سکتے ہیں عام شہری کے حقوق ان کالنز سے متاثر نہیں ہوتے یہ غیر ضروری اور غیر قانونی کاروائی ہے اس لیے اس کا زیادہ اثر جنرل باجوا یا فوج پر نہیں پڑے گا بلکہ جھوٹ بولنے یا لکھنے والے صحافیوں کے خلاف ہوگا دیکھتے ہیں کہ اس مقدمے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے لیکن بظاہر معاملات پھر بھی سنگین ہوتے جا رہی ہیں موسیقی